آپ نے فرمایا وَفَرَاغَتْا قَبْلَ شُغْلِك اپنی فراغت کو فرصت کے ایام کو جو فرصت کے ایام اس وقت چاہے وہ بچہ ہو نوجوان ہو بوڑا ہو مرد ہو عورت ہو مالدار ہو فقیر ہو یہ فرصت کے ایام فرصت کے اوقات آج ہمیں میسر ہیں چاہے وہ واجبی طور پر ہم پر لازم کیے گئے کہ ہمیں ہر حال میں گھر کے اندر رہنا ہے لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فراغت کے اوقات کو خالی اوقات کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے کاموں میں گزارے اور صرف اور ان سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور فراغت کے یہ اوقات اس وقت جو سب سے زیادہ جن حضرات کو محسر ہیں وہ ہمارے نوجوان حضرات انہیں روزی روٹی کمانے کی ٹینشن نہیں ہے فکر نہیں ہے اور بیوی بچوں کے پالنے کی فکر ان کو لائق نہیں ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے لہذا ایسے افراد کو چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کے کام کریں اس کی اطاعت کے کام کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں یہ ان کا وطیرہ ہونا چاہیے لیکن اس کے برعاقس ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان آج ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے ان کے کندے پر کوئی اہم ذمہ داری آیت نہیں کی ہے ابھی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کا اس حدیث کے اندر اشارہ موجود ہے اس کو نصیت کرتے ہوں کہا کہ جو بھی خالی وقت ملے اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے کی کوشش میں لگے رہو